اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہیں اور دیئے گئے کام کو کر بھی رہے ہوں گے اگر نہیں بھی کر رہے تو اس کو وقت پر مکمل کر لیں کیونکہ آپ نے وقت کی پابندی کے بارے میں پڑھا تھا تو اس لیے اب آپ کو ہر کام میں وقت کی پابندی کرنی چاہیے اوکے پیارے بچوں جیسا کہ ہم نے ابھی مجلس کے عداب کے بارے میں پڑھا ہے تو ابھی ہم مجلس کے عداب کے بارے میں مشک شروع کریں گے تو اس مشک میں جتنے سوالات دیئے گئے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے آپ کو مجلس کے عداب کے بارے میں جتنی بھی چیزیں بتائیں گے جتنے پوائنٹ بتائیں گے ان کو غور سے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو انہی پوائنٹس میں سے آپ کو اس کا جواب ملے گا اس لیے مشک شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے اور ان ساری مشک کو سوال نمبر ایک دو تین اور یہ سارے جتنا بھی دیا ہوا ہے اس سارے تین سوالات کو آپ نے شیٹ پر کرنا ہے کتاب پر نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو سوال نمبر ایک مجلس سے کیا مراد ہے کیا مراد ہے مجلس سے جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو اس میں آپ کو سب سے پہلے مجلس کے بارے میں بتایا گیا تھا تو مجلس کیا ہے مجلس سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں مجلس میں داخل ہوتے وقت پہلے کیا کرنا چاہیے مجلس کے عداب میں سب سے پہلے کیا چیز ہے ہمارے پاس تو مجلس میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے تمام افراد کو سلام کرنا چاہیے نمبر تھری مجلس میں چھینک یا جماعی آئے تو کیا کرنا چاہیے کیا بتایا گیا ہے جی جب بھی مجلس میں چھینک یا جماعی آئے تو موں پر کپڑا یا بائیں ہاتھ الٹا کر کے رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو مجلس میں اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو کیسے بولنا چاہیے وہ تنجھا بولنا چاہیے نہیں بلکل بھی نہیں مجلس میں اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو مختصر اور واضح الفاظ میں بولنا چاہیے یہ نہیں کہ بس اپنی ہی سٹوری آپ نے شروع کی ہوئی ہے ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہے اور آپ اپنی بات کو لمبا کیے جارے نہیں کبھی بھی نہیں مجلس میں اگر بولنے کی ضرورت پیش آئے تو مختصر اور واضح الفاظ میں بولنا چاہیے مجلس میں کیسی چیز کھا کر نہیں جانا چاہیے جب بھی مجلس میں جائیں تو ایسی چیز کھا کر نہیں جانا چاہیے جس سے موں سے بدبو آئے اور دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو سوال نمبر دو دیئے کے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں جگہ بیٹھ پھیلا برائیاں حل مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے مجلس میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا مناسب نہیں مجلس میں دوسروں کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے مشورے سے بہتر حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سوال نمبر تین درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے جو درست جواب ہے اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے تو جب آپ شیٹ پر بھی کریں تو پہلے آپ نے یہ پوری جملہ لکھنا ہے یہ تینوں جو آپ کو آپشن جواب دیئے گئے ہیں یہ بھی لکھنے ہیں اور پھر اس کے بعد صحیح جواب کو آپ نے ٹک کا نشان لگا لیں یا دائرہ لگا لیں ایسی جگہ جہاں بہت سے لوگ مل جل کر بیٹھتے ہیں کیا کہلاتی ہے ادارہ گھر مجلس مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلسوں میں کیا چیز پیدا کرنے پر زور دیا گنجائش طاقت یا آسانی گنجائش مجلس میں رازداری کی باتوں کو کیا سمجھنا چاہیے شرافت امانت یا صداقت امانت مجلس میں جب بھی رازداری کی بات آپ کے پاس ہو تو اس کو امانت سمجھنا چاہیے مجلس میں کیسی چیزیں کھا کرنا جائے جس سے مو سے بدبو آئے جس سے مو میں پانی آئے جس سے ہسی آئے تو مجلس میں ایسی چیز کھا کرنا جائیں جس سے مو سے بدبو آئے چھینک یا جمائی آئے تو مو پر کیا رکھنا چاہیے ڈھکت کپڑا یا بایا ہاتھ کچھ بھی نہیں اب موسیلی مجھے بھی یقین ہے کہ آپ مثلی بہت سارے سٹوڈنٹ ڈھکن پر بہت زیادہ ہسے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو کبھی بھی ہسنا نہیں چاہیے کسی بھی بات پر اس کو سمجھنا چاہیے تو چھینک یا جمائی آئے تو مو پر کیا رکھنا چاہیے کپڑا یا بایا ہاتھ مخاطب کی بات کو کیسے سننا چاہیے غور سے بے توجہ سے آنکھیں کھول کر غور سے جب بھی کوئی مخاطب مخاطب وہ ہوتا ہے جو آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو مخاطب جب بات کرے تو اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے آنکھیں کھول کر تو نہیں سن سکتے کان کھولیں گے تو سنے گا کانوں سے سنائی دیتا ہے مجلس میں ہم ایک دوسرے سے کیسی باتیں سیکھتے ہیں مناسب باتیں اچھی باتیں یا عجیب باتیں جب بھی مجلس میں کچھ لوگ آپ کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اچھی باتیں ہوتی ہیں اور ہمیں وہ اچھی باتیں سیکھنی چاہیے مجلس میں آنے والے کو سب سے پہلا کون سا عمل کرنا چاہیے سلام کرے دعا کرے خموشی اختیار کرے سلام کرے مجلس میں کہاں بیٹھنا چاہیے لوگوں کے درمیان دائیں طرف جہاں جگہ ملے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے ہر مجلس میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کھانے پینے کا آداب کا یا آرام کا آداب کا ہمیشہ مجلس میں آداب کا خیال رکھیں اوکے بچ اب آپ نے مجلس کے آداب کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ نے مجلس کے آداب میں بتائے گئے ان پندرہ آداب کو غور سے پڑھنا ہے ان پندرہ آداب کو جب آپ غور سے پڑھو گے اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ یہ پوری مشک بہ آسانی کر سو کیونکہ آپ نے صرف اس کو لکھنا نہیں ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے تو سوال نمبر ایک میں ان ساری سوالات کے جوابات سوال نمبر دو خالی جگہ اور سوال نمبر تین دوسر جواب کا نشان لگا یہ سارے آپ نے شیٹ پر کرنے ہیں بک پر یا کاپی پر نہیں کرنے آپ کا کام خوش خطی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ اس آسائیمنٹ کو نمبر دیے جائیں گے اگر آپ غلطی کرو گے تو میں اس کے نمبر بھی کاٹوں گی اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کریں اور اس کو خوش خطی کے ساتھ لکھیں بھی اللہ حافظ